کل جو باروی کے نتائج سامنے آئے سی بیسی وورڈ کو لے کر تو اس میں ریاست جمہ کشمیر کے ساتھ ساتھ جی ہاں خصوصاً اگر ہم بات کرے لڑکیوں نے بازی ماری اور اگر ہم بات کرے تو آدی ہے کشمیر سے تعلق رکھنے والی سما شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے ایک اچھی پوزیشن حاصل کی ہے اچھے نمرات حاصل کی ہیں بڑی فقر کی بات ہے ریاست کے ساتھ ساتھ انہیں ریاست کی چیف منسٹر محبوب مفتی نے بھی ٹویٹ کر کے مبارک بات دی ہے آئیے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کے بارے میں سما سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی ہیں اور اس زمانے میں اس دور میں وادیہ کشمیر میں جو ترمائل کافی زیادہ پیک پر تھا تو اس سلسلے کو لے کر اس سچویشن میں آپ تعلیمی میار کو کس نظر سے دیکھتی ہیں مطلب ہم جیسے ہم جب سکول جاتے تھے ہمارے لئے تو سب نومل رہا تھا سکول میں بٹھن بے 2008, 9, 10 آیا پھر 2016 آیا اس سب ٹائم میں کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے پڑھائی کرنا کیونکہ خود بکس کھولنا گھر پہ بیٹھ کے کافی ٹاف ہوتا ہے ایک بچے کے لئے تو اس حساب سے یہاں پہ کافی چیلنجنگ وہ چیز ہوتی ہے اس ویسے ماحول میں پڑھنا بٹھ پھر اب اللہ کی ہیلپ سے سب سے پہلے اور پھر خود اپنے ہارڈ ورک سے یہاں پہ ہمیشہ پھر بچوں نے پڑھا ہے اور ہم نے کتنی ساری پوزیشن سب ہی تک دیکھی ہے یہاں سے تو چلے بات کریں گے ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو پڑھنے کا سٹائل ہے یا پڑھنے کا جو ڈھنگ ہے خصوصاً سب لوگ پڑھائی کرتے ہیں کیا کچھ الگ سپارک ہے یا کچھ الگ کہیں نہ کہیں گراؤنڈ پر ایمپلیمنٹیشن ہے جسے دیکھ کر آج آپ نے اتنے اچھے نمبر لائے ہیں بشرت ہے آپ کے گھر کا جو ماحول ہے خصوصاً وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے کافی ٹائم سے آپ گھر میں اپنی مدر کے ساتھ ٹائم گزار رہی ہیں کس طرح مینیج کرتی ہے آخرکار یہ پڑھائی کا ماحول آپ یہ کافی ٹاف رہا ہے یہ والا سال یہ مینیج کرنا کیونکہ ویسے ایموشنل ٹراما بہت زیادہ تھا اس سال اور اس سال تو میری ماما بھی میرے ساتھ نہیں تھی کیونکہ ان کو بھی سامنس آئے تھے کافی ڈیلی سے تو یہ ڈیلی میں ہوتی تھی اور بابا کا وہاں پہ سب کچھ کوٹس کا چل رہا تھا یہ وہیں ہوتی تھی مگر اتنے سارے ٹائم میں پھر خود کو مطلب ایک طریقے سے خود کو پوش کرنا کی نہیں پڑھنا ہے سٹرونگ رہنا ہے وہ سب کافی چیلنجنگ رہا تھا اس بار بھی مگر پھر ماما کافی سٹرونگ تھی سارے پورے ٹائم میں پلاس بابا کو دیکھ کے وہ ایک انسپریشن تھے میرے لئے کہ وہ اتنا وہاں اندر ہے کہ وہ نہیں وہ نہیں ٹوٹ رہے تو میں کیسے مطلب ان کی وجہ سے میں کیسے تو میں اس کو ایک سٹرونگ پوائنٹ بناتی ہوں وہ جو ان کا اندر ہے اور پھر میں نے سوچا کہ جو بھی سکسیس مجھے ملتا ہے میں انہی کو ہی ڈیلی کیٹ کروں گی اور میں بلیو نہیں کرتی ہوں وہ آٹے سٹرچ بہت ٹائم پڑھنے میں میں بہت بریکس لے لے کے پڑھتی ہوں اگر میں دن میں چھ گھنٹے پڑھتی تھی یا سات گھنٹے پڑھتی تھی اس میں بھی میرے ٹو آرز تھری آرز بریک ہوتا تھا کیونکہ ویسے کافی بچہ مطلب میں تو کافی ایکزاوسٹ ہو جاتی ہوں اگر میں آٹے سٹرچ فورٹین ففٹین آرز پڑھوں اور جیسے بھی پڑھنا ہے سٹرس نہیں لینا ہے بلکل بھی اپنے آپ پر مطلب کمپلیٹ فیتھ رکھنا ہے تو پھر ہو جائے گا مطلب آج نہیں تو کل اگر تمہارے گولز اتنے آپ کے گولز یہ گول ورینٹڈ ہو آپ ایک انسان تو آپ تو اچیو کر لوگے بہت سارے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں خصوصاً وہ لڑکیاں بھی دیکھ رہی ہوں گی جن کی چاہت تھی کہ آپ جیسے نمبر سے وہ پاس ہوں تو کیا کچھ سپیشل بات تھی پڑھائی میں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سیکسر بیشتر بچے ٹوشنز جاتے ہیں پرائیویٹ ٹوشنز لیتے ہیں آپ بھی ایک اچھے سٹینڈرڈ سکول میں پڑھائی کر رہی ہیں آخر کار کہ کس چیز کی ضرورت ہے اتنے نمبر کس طرح سے انسان لا سکتا ہے خصوصاً ٹویلتھ کلاس کا ایگزامنیشن جبکہ اس وقت سرکار کہہ رہے کہ سرکاری سکول کی حالت ہائر سکنٹریز پر ایسی ہے کہ تیس پرسنٹ سے زیادہ بھی ریزلٹ بچوں کے نہیں آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں کچھ الگ بکس پڑھ رہی ہوں میں کچھ سپیشل پڑھ رہی ہوں ایسا تو نہیں ہے بات پھر یہ بات ہے کہ مطلب ہارڈ ورک بہت امپورٹنٹ ہے مطلب اگر آپ کو کچھ اچیو کرنا ہے تو اس کے لئے ہارڈ ورک بہت ضروری ہے میں صبح کے چار وزے تک پڑھتی تھی میں موسیلی رات کو پڑھتی ہوں تو مطلب ہی زارہ ہارڈ ورک پر ڈپینٹ کرتا ہے جو بھی بچے ابھی مطلب اس ٹائم جن کا نہیں ہوا مطلب ان کو ہمت نہیں ہارنے چاہیے یہ اس نوٹ دے اینڈ اف دے لائف یہ ٹویلتھ کلاس ہے ابھی تو سٹارٹ ہی ہوئی ہے لائف ہر کوئی پوچھتا ہے انسپریشن میں انسپریشن نہیں پوچھوں گا میں یہ پوچھوں گا کہ آنے والے دور میں جدید دور کے ساتھ ساتھ جس طرح ویمنز امپاورمنٹ ہے آپ کی کیا چاہت ہے کیا آپ سیاست کے ساتھ جانا پسند کریں گی جس طرح سے آج کے لئے ایک الگ سی سپارک سپیشلی ویمن میں دکھائی دے رہی ہے یا آپ نے کچھ ایسا دور چنا ہے یا ایسا سٹریم چنا ہے جسے ہم آئی پیس کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور سپیشلی اگر بات کرے تو آپ کی فیملی کیٹیگری سے یا پھر آپ کے جو سینیاریو سیچویشن میں جو چیزیں جوڑی ہیں اس سے باہر تاکہ اس گھر سے کچھ الگ سا کوئی سپارک باہر پروڈیوز ہو میرے فیلحال پلانز ہیں میں لو پڑھنے والی ہوں کیونکہ ہماری سٹیٹ نے سپیشلی میری فیملی کی اگر میں بات کرو ہم نے کافی انجاسٹس دیکھا ہے تھرہو کوٹس تھرہو جوڈیشری اس سال تو بہت زیادہ ہی دیکھا ہے اور جتنا میں نے جوڈیشری کے بارے میں پڑھا ہے کہ جوڈیشری کتنی پاورفل آرگن ہے ایک گاورمنٹ کا وہ سب ویسا کچھ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے ہم نے یہاں ہماری سٹیٹ میں نہیں دیکھا ہے تو میں لو پڑھ کے میں انشور کہ ہماری سٹیٹ میں کوئی اور کسی اور کے ساتھ انجاسٹس نہیں ہو کوئی اور سفر نہیں کرے جیسے ہم نے سفر کیا ہے گرلز نے کافی سفر کیا گرلز جو ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی ماحول کچھ ایسا بنا تھا لڑکیاں بھی سڑک پر آئی جن کے کافی ایکزامینیشنز مس ہوئے خصوصا انہوں نے اپنی پڑھائی تک کو سفر کیا تحریک کے لئے تو آپ کی کیا میسیج ہے ان کے لئے ان کے لئے میری میسیج ہے کہ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھو آپ کو پتا ہے آپ کس چیز کے لئے نکلے ہو اپنے آپ پہ بھروسہ رکھو ان کا ماننا ہے کہ ان کے والدین کی دعائیں اور خصوصا ان کی محنت رنگ لائی جس کی وجہ سے آج ریاستی جمہو کشمیر میں انہوں نے نام کمائیا ہے ویڈیو جنرلس عابد قادر کے ساتھ سعید رفان فازیل گلستان نیوز شینگر کشمیر